حریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کی میں آپ حضرات کے سامنے وفاؤں کے بادشاہ رفیقِ سفر رفیقِ غار رفیقِ مزار جنابِ سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ رکھنا چاہتا ہوں یہ بڑے عظیم لوگ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے بھئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل البشر عباد الانبیاء سبحان اللہ افضل البشر عباد الانبیاء کہ نبیوں کے بعد سب سے بھلند ترین انسان اس کائنات کا وہ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا عالم کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیا تو اس وقت بڑی بڑی سات ریشمی کپڑے کی دکانیں تھی پائنٹالیس ہزار کے قریب درہم و دینار کیش موجود تھے مکہ کے بڑے رئیس لوگوں میں شمار ہوتے تھے مکہ کے چیف جسٹس کی حصیت سے جانے اور پہچانے جاتے تھے لوگ آپ سے اپنے فیصلے کروایا کرتے تھے لیکن سب کچھ اللہ کے راستے میں خرش کر دیا تکہ حجرت کے سفر پر جب تشریف لے جانے لگے کر کسارا سامان ساتھ لے لیا بچوں کے لئے کچھ بھی نہ چھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر کی سہولت کی غرص سے کہ میرے آقا کو کہیں ضرورت پڑ گئی تو پھر ان کی خدمت میں پیش کر دوں گا جب تشریف لے گئے تو بعد میں حضرت ابو بکر کے بعد حضرت ابو قحافہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے حضرت اسمہ سے پوچھ لینے کے بیٹا تیرا باپ جو ہے وہ ایک تو ہمیں جانے کا صدمہ دے گیا اور دوسرا اوپر سے سارا مال و دولت بساتھ لے گیا ہمارے کھانے پینے کے لئے بھی گھر میں کچھ نہ چھوڑا سبحان اللہ دیکھئے صدیق کے کرانے کا ایک اگر چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو اسلام سے کتنی والیہ نہ محبت تھی اور کس طرح سے جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے دین کے اوپر فضا اور قربان حضرت اسمہ نے کیا کیا کہ جس برطن میں پیسے رکھا کرتے تھے وہ برطن تو خالی ہو چکا تھا اس میں سے جتنے بھی برحم و دینار تھے حضرت ابو بکر ساتھ لے گئے حضرت اسمہ نے کیا کیا ابھی بچی تھی اس وقت کیا کیا کہ برطن میں کینکریاں بردی اوپر کپڑا ڈال کر اپنے دادا کا ہاتھ لگوایا کہ آپ فکر نہ کریں ہماری گزروقات کے لیے اباجان یہ کافی پیسے چھوڑ گئے ہیں حالانکہ حضرت اسمہ فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم ایک لرحم بھی نہیں چھوڑا تھا سارے کا سارہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ساتھ لے گئے سبحان اللہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کپڑے کی تجارت تھی اسی سے جو ہے ان کا گزروقات ہوتا تھا جب خلیفہ بنائے گئے تو حسب معبول صبح کے وقت جو ہے کچھ چادریں ہاتھ پر ڈال کر بزار میں فروخت کرنے کے لیے تشریف لے گئے راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے پوچھنے لگے ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے کہاں جا رہے ہو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارز کرنے لگے بھئی اہل و ایال کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے حضرت عمر نے ارز کیا کہ اگر تم تجارت میں مشغول رہو گے تو خلافت کا کام کون کرے گا خلافت کے کام کا کیا ہوگا فرمایا کہ پھر اہل و ایال کو کہاں سے کھلاؤں ارز کیا کہ ابو عبیدہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امین امت ہونے کا لکھب دیا ہے ان کے پاس چلیں حضرت ابو بکر حضرت عمر دونوں حضرات جو ہیں وہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت ابو عبیدہ سے فرمانے لگے کہ ابو بکر کے لیے بیت المال سے کچھ وظیفہ مقرر کر دیں انہوں نے ایک مہاجری کو جو آسطن ملتا تھا نہ کم نہ زیادہ وہ مقرر فرما دیا کہ جو گزر اوقات کے لیے مناسب ہو جس سے مہینہ جو ہے وہ سہولت سے گزر جائے نہ تکلیف ہو نہ سہولت ہو پورا پورا خرچہ ہو جائے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا خرچہ مقرر کر دیا گیا ایک مرتبہ بچے جو ہیں وہ اپنی والدہ سے اسرار کرنے لگے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے کہنے لگے امہ جان کچھ میٹھی چیز کھانے کو دل چاہتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے کیا کیا کہ جو رزانہ بیت المال سے آٹا آتا تھا اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کر رکھنا شروع کر دیا کچھ دنوں بعد جو ہے وہ اتنا آٹا ہو گیا کہ جس سے کچھ میٹھا تیار کر سکیں ہلوہ بنا سکیں گویا اہلیہ نے کوئی مٹھا تیار کیا جب خلیفہ وقت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھانے کے لئے گھر میں تشریف لاتے ہیں تو اہلیہ نے ساتھ میں خوشی خوشی سے وہ میٹھا وہ ہلوہ جہاں کھانے کے ساتھ رکھ دیا خاضرِ خدمت کیا فلانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو چہرہ متغیر ہوگیا اور کہنے لگے یہ میٹھا کہاں سے آگیا اہلیہ نے ارز کیا کہ میرے سرطاچ کافی دن ہوئے تھے بچے کچھ تقاضہ کر رہے تھے کہ کچھ میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے تو جو آٹا آتا تھا بیت المال سے میں نے اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کے رکھنا شروع کر دیا تاکہ بچوں کی فرمائش پوری کر دوں اور کئی دنوں کے بعد آج یہ تھوڑا سا آٹا جمع ہو گیا تھا تو میں نے یہ میٹھا حلوہ جو ہے وہ بنایا ہے تو آپ کی خدمت میں بھی پیش کر دیا بچوں کو بھی کھلایا تھا اب دیکھئے خلیفہ وقت سبحان اللہ جب اس قسم کے باقردہ حکمران ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمت اترا کرتی ہے اور جب نلوٹنے والے ملک حکمران ہوں تو پھر اللہ کا عذاب اترا کرتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیت المال کے نگران کو یہ حکم دیا کہ بھئی اتنا آٹا جو ہے وہ ابو بکر صدیق کے گھر میں زیادہ جاتا تھا اگر تم اتنا آٹا ایک چٹکی آٹا اگر میرے گھر میں کم بھی بھیجو تو میرا گزارہ ہو سکتا ہے لہذا آج کے بعد اتنا آٹا جو ہے میرے گھر میں کم بھیجو اللہ اکبر کبیرہ یعنی اتنا بھی گوارہ نہیں کیا کہ ایک چٹکی آٹا یا ایک مٹھی آٹا ابو بکر کے گھر میں زیادہ چلا جائے فرمایا کہ اگر ایک مٹھی آٹا کم بھی بھیجو تو میرا گزارہ ہو سکتا ہے خلافہ اس طرح کے باکردار تھے تو اللہ کی رحمتیں اترا کرتی تھی وہ لوگ جینے کے لیے کھاتے تھے کھانے کے لیے نہیں جیتے تھے لیکن آج کام الٹ ہو چکا ہے ہم لوگ جو ہیں وہ کھانے کے لیے جیتے ہیں وہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے کھاتے تھے کہ جسم میں قوت پیدا ہو اور ہم اللہ کی عبادت کریں اللہ کی احکامات کو پورا کریں آج ہم لوگ جو ہے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر چاہے چھوٹا ہے بڑا ہے کوئی افسر ہے کوئی چھوٹے درجے کا ہے بغیر کسی تمیز کے ہم لوگ جو ہیں ایک بلڈوزر ہے کہ چلا رکھا ہے کچھ تمیز نہیں ہے کہاں سے آرہا کہاں سے جا رہا تو پھر اسی قسم کے عامال جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے تو جس قسم کے عامال لوگوں کے اوپر جاتے ہیں پھر اسی طرح کے فیصلے اللہ پاک کی طرف سے بھی ہوتے ہیں اگر پھر اللہ کی طرف سے پکڑاتی ہے تو اس پر پھر رونا اور چلانا کس بات کا جب اللہ کے سامنے روتے گڑ گڑاتے نہیں ہیں اللہ سے معافی نہیں مانگتے تو پھر اللہ کی رحمت کیا اترے گی یہ اتنے بڑے خلیفہ جو اپنی تجارت کیا کرتے تھے اور وہ ضروریت کو کافی تھی لیکن جب خلیفہ بنائے گئے تو پھر اتنا بھی گوارہ نہ کیا کہ تھوڑا سا آٹا جہاں وہ بھی ضرورت سے زیادہ گرہ میں چلا جائے بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو آپ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میری قوم کوئی یہ بات معلوم ہے کہ میرا پیشہ تجارت ہے میرے اہل و ایال کے لئے خرش کو ناکافی نہیں تھا لیکن اب خلافت کی وجہ سے مسلمانوں کے کاروبار میں مشغولی ہے اس لئے بیت المال سے میرے اہل و ایال کا کھانا مقرر ہوگا اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ وسیعت فرمائی جب ان کا انتقال ہونے لگا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو وسیعت فرمائی کہ میری بیٹی میری ضرورتوں میں جو چیزیں بیت المال کی ہیں جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں جب میں چلا جاؤں جب میری روح پرواز کر جائے تو میرے بعد آنے والے خلیفہ کے حوالے وہ چیزیں کر دی جائیں حضرت انصر رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ذرہم یا دینار نہیں تھے کوئی بہت بڑا سرمایہ نہیں تھا بلکہ ایک اونٹنی تھی جو دودھ کے لیے تھی ایک پیالہ تھا جو پانی پینے کے لیے یا دودھ پینے کے لیے تھا اور ایک خادم تھا اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک اوڑنا ایک بچھونا بھی تھا یہ اشیاء تھیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم لیڈیا لائک اور سبسکرائب کیسے